اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفت کو چلنے ہی سورہ انعام کی آیت نمبر ہنڈیڈ ڈیلیون اور ہنڈیڈ ٹویل وسمطالب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاءت فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے شان نزول ابن جریر کا قول ہے کی آیت استہدہ کرنے والے قریش کی شان میں نازل ہوئی قریش کی حق میں نازل ہوئی انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے مردوں کو اٹھا لائیے ہم ان سے دریافت کر لیں کہ آپ جو فرماتے ہیں یہ حق ہے یا نہیں اور ہمیں فرشتے دکھائیے جو آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیں یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائی اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى اور ان سے مردیں باتیں کرتے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْنِ قُبْلَ مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے ہر چیز ہم ان کے سامنے اٹھا لاتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے وہ اہل شقاوت ہیں اللہ انشاءاللہ مگر یہ کہ خدا چاہتا اس کی مشیط جو ہوتی ہے وہی ہوتا ہے جو اس کے علم میں اہل سعادت ہیں وہ ایمان سے مشرف ہوتے ہیں وَلَا قِنَّا عَكْثَرَهُمْ يَجْحَلُونَ لیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں لیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں نہیں جانتے کہ یہ لوگ وہ نشانیاں بلکہ اس سے زیادہ دیکھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں ان میں سے بہت سے نرے جاہل ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُحِي بَعْدْهُمِ لَا بَعْدْ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں ہر نبی کے لئے دشمن اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں آدمیوں اور جنوں میں کے شیطان شیطان کے ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات بناوٹ کی بات خفیہ بناوٹی باتیں کرتا ہے خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات دھوکے کو دھوکہ دینے کے لئے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی محنت پر صابر رہنے سے ظاہر ہو جائے کہ یہ جدیل سواب پانے والا ہے اس لئے اس پر مصیبتیں آتی ہیں مصیبتیں ڈالتا ہے اور اگر بندہ اس مصیبتوں پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا عجرِ عدیم اتا فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعْلُوهُ اور تمہارا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعْلُوهُ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے اللہ انہیں بدلہ دے گا رسوا کرے گا اور آپ کی مدد فرمائے گا اور لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے امتحان میں ڈالتا ہے کیوں اس لیے تاکہ ان کے صبر پر انہیں عجرِ عدیم اتا فرمائے ان کے صبر پر انہیں عجرِ عدیم اتا فرمائے اور اگر تمہارا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے ایسا نہ کرتے مَا فَعْلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو اللہ انہیں بدلہ دے گا رسوا کرے گا اور آپ کی مدد فرمائے گا قرآن مقدسہ کی یہ آیاتیں ان دونوں آیتوں کو آپ بغور ملاحظہ فرمائیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن پر منقش ہو جائیں گی اور آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی کی ابتدائے اسلام میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر سختیاں اور کس قدر دشواریاں پیدا کی گئیں ہجرت کرنے تک پر مجبور کر دیا گیا اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کے دشمن دنیا میں موجود رہے انسان اور جن شیعتینوں میں سے انسانوں میں سے بھی ہیں اور جناتوں میں سے بھی ہیں اور ہر نبی کو کچھ نہ کچھ تکلیف دین حق کے پھیلانے میں پہنچی لیکن اس پر وہ صابر رہے اور اللہ نے ان کو عجر عظیم اطاف فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ